جو حدیث ہے جو میں نے بیان کیا آپ کو موضوع کے اندر کہ آپ کی نمازیں روزیں یہ کسی صورت بھی خدا کو قبول نہیں ہیں آپ چاہے نمازی ہوں روزے دار بھی ہوں لیکن اگر آپ مصطفیٰ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں تو خدا تب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا چاہے تم لاکھ نمازیں پڑھو چاہے تم لاکھ روزیں رکھو اس حدیث کو یہ متفقہ علیہ حدیث ہے توجہ ہوئی آپ کی کئی مرتبہ بیان کر کے آیا لیکن آج تجزید عہد کے لیے تاکہ یاد دہانی رہے اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ حضرت عبوز خدری سے مربی ہے لیکن کئی ترک سے آئی ہے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، دعوت، تیرمزی یعنی سائے ستہ کے اندر اور دیگر خطبہ حدیث کے سب نے الفاظ کی مختلف تعطیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے لیکن کسی نے اس کی صلاح کو شک نہیں کیا حضرت عبوز خدری سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غریبت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص عبداللہ بن زل خویسر تمیمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف سے تقسیم کیجئے اس کے تان پر حضور نے فرمایا کم بخت اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کون ماں کا جائے ہے جو انصاف کریں اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کس ماں کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جو انصاف کریں حضرت عبوز نے عرص کیا یا رسول اللہ اجازت فرمائیے میں اس خبیز گستاق کی گردن اڑا دوں دوسری روایت میں ہے کہ خالد بن ولید نے کہا کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں آپ نے فرمایا رہنے دو لیکن اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں آریج ہو جائیں گے جیسے تیر نشانے سے پار نکل جاتا ہے جیسے تیر نشانے سے یہ جملے کا وضع محسوس کیجئے اسی عدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے جب وہ نکل جاتا ہے سپیڈ سے تیزی سے کوئی بڑا اچھا تیر انداز ہونا تو جب تیر کھیجتا ہے نا تو اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ شکار کے پار ہوتا ہے تو خون کو بھی موقع نہیں دیتا کہ خون تیر کو چھو جائے خون تک کو شکار کہ خون کو بھی موقع نہیں ملتا بلڈ کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بھی تیر کو چھو جائے یہی بیان کیا ہے کہ جس کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی خون کا کوئی داغ نہ ملے یعنی تیر کے پھل پر بھی خون کا کوئی داغ نہ ملے تیر کی انی پیچھے اس کو دیکھا جائے تو اس پر بھی خون کا کوئی نشان نہ ملے اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہو ایسے ہی ان کمبختوں کی مثال ہے کہ ان کی شکل و صورت تو مسلمانوں کی طرح ہوگی مگر دین کے ساتھ ان کا سیدھے سے کوئی تعلق وناتر نہ ہوگا جس طرح سے تیر نکلتا ہے تو خون ابھی اتنی رختار سے نہیں آتا جتنی رختار سے تیر نکل جاتا ہے تیر نکلتا ہے خون بعد میں بیٹھتا ہے تو فرمائے ایسے ہی روح خارج ہیں کہ دین کے اندر سے ایسے گزرتے ہیں کہ دین کا ان پر کوئی اثر تک نہیں ہوتا کوئی اثر تک نہیں ہوتا کن پر کہ جو دل کے اندر بغض محمد رکھتے ہیں حضور کے عدب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں ان کا دین میں رہنا کیسے ہے جیسے تیر شکار کے پار نکل جائے اور اس پر شکار کا خون تک نہ لگے یعنی اس پر کوئی دین کا اثر تک نہ آئے اس طرح سے وہ پار نکل جاتے ہیں توجہ کیا آپ نے سب سے بڑی مثال تو اس کائنات کی ابتدا میں خود ابلیس ہے خود ابلیس ہے اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی نمازی ہوگا تو وہ جو ہے آپ کی اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی نمازی تھا شاید ہی کوئی پرہیزگار تھا اب بور کر رہے ہیں شاید ہی کوئی ذکر و فکر کرنے والا تھا اب غلطی کیا ہوئی تھی اس سے اسے غلطی کیا ہوئی تھی غلطی یہی ہوئی نا کہ جب خدا پروردگار نے جب آدم کو بنایا اتلے کو بنایا اور روح پھونکی اور حضور نے فرمایا کہ میرے نور کو اندر رکھا گیا آدم کے پتلے میں پہلے میرا نور رکھا گیا حضور کی حدیث ہے یہ کہ خدا نے پہلے میرے نور کو آدم کے پتلے میں رکھا پھر کہا فرشتوں سے کہ اب اسے سجدہ کرو تو یہ سجدہ درقیقت آدم کو نہ تھا بلکہ آدم کے اندر چھپے ہوئے نور مصطفیٰ کو تھا توجہ ہوئے آپ کی اس نور حضور کی حضور کی حدیث پاک ہے کہ میرے نور کو پہلے رکھا گیا اور پھر کہا گیا کہ اب اس کو تُو سجدہ کر توجہ ہے نا یعنی یاد کیجئے اس وقت کو جب خدا پر رجگان فرشتوں سے کہا تھا یعنی خدا نے جب فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا سب نے فورا سجدہ کیا فورا تابیل کیلی آتا ہے کہ فورا سجدہ کیا سب نے سب نے کیا سوائے ابلیس کے سوائے ابلیس کے اور وہ بڑا ہی زیادہ تکبر کرنے والا تھا وہ بہت زیادہ وہ تکبر تھا تکبر کرنے والا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تو تھا ہی پرانا کافروں میں سے نہیں غور کیا یہ یہ جب حکم ہوا اب یہ قرآن کی آیت اسور ہے بکرہ کی آیت چونتیس ہے فرمائے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو تھا ہی پرانا کافروں میں سے ابھی کافر نہیں ہوا ہائے 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 وہ ابھی کا کافر نہیں ہے وہ پرانا کافرین کافرین جمع کا سیگا ہے وہ تھا ہی پرانا کافروں میں سے وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا میں اس جملے پر ابھی آتا ہوں آتا ہوں ایک بات تو تہہ ہے کہ وہ توحیب پرست تھا توحیب کا ماننے والا تھا توجہ ہوئے آپ کی اور اس نے انکار کیا تھا نبی کو سجدہ کرنے سے ایسے ہی ہے اس نے انکار کیا تھا نبی کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے نمازی تحجد ذکر فکر تسبیحات خوشیہ دلائے سے رونا گرگڑانا سب کچھ تھا پر بغز نبی تھا پر بغز نبی تھا بہت بڑا توحیب پرست تھا لیکن خدا نے کہا کہ وہ تو پرانا کافرین میں سے ہے تو مولا سننا میری باب مولا اگر پرانا کافروں میں سے ہوئے تو تو خدا ہے تو تو جانتا تھا کافروں میں سے تو اس وقت کیوں نہیں پکڑا تمہیں جو ہے آنکھیں اگر وہ پہلائی کافروں میں سے تھا تو مولا اس وقت پکڑنا تھا نا تو ایک بازے میں لکھئے خدا کبھی اپنے علم کی اوپر تمہیں تمہاری جزا اور سزا کے فیصلے نہیں کرتا میرے جملے کو غور کیجئے خدا کبھی اپنے علم کو بنیاد منا کر تمہاری جزا اور سزا کے فیصلے نہیں کرتا خدا کو پتا ہوتا ہے کہ تم یہ کرنے والے ہو پر اس سے پہلے تمہیں وہ سزا یا جزا نہیں دیتا جب عمل کرتے ہو پھر وہ تمہیں پکڑتا ہے یا چھوڑتا ہے توجہ ہے آپ کی تو خدا کے تھوڑا سا قرون سمجھئے خدا کبھی بھی خدا کو پتا ہے کہ آپ کا کہا کریں اچھا کریں گے برا کریں گے اگر خدا کو پتا ہے کہ برا کریں گے تو پہلے کیوں سزا دے دیتا آپ کو نہیں جب آپ کرتے ہو پھر پگڑتا ہے تو اسی طرح سے ابھی تک اس نے کوئی غلطی کی نہیں تھی پتا تھا کہ کفر ہے اندر چھپا ہوا پر وہ نکلے گا کیسے جب نکلے گا اسی وقت تو نکالوں گا نا تو مولا نکالنے کا کیسے اس سے بڑھ کر توحید پرست تو کوئی ہے ہی نہیں توحید پرست تو جو ہے آپ کی اس سے بڑھ کر توحیدی تو کوئی ہے ہی نہیں نمازیں اس کے پاس ہیں میراب اس کے پڑے ہوں گے ذکر وہ کرتا ہوگا تصویحات وہ کرتا ہوگا اللہ اللہ باقی خیر صلی اللہ وہ کہتا رہتا ہوگا میرے لئے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے وہ کہتا رہتا ہوگا تو مولا سب کچھ تو ہے روزے رکھتا ہے روتا ہے گرگڑاتا ہے تاجت پڑتا ہے سجدے کرتا ہے عبادتیں کرتا ہے اللہ اللہ کی دھمالے ڈالتا پھٹتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو مولا کفر کا پتہ کیسے لگے کیا کفر ہے تو پھر خدا پروردگار نے کفر نکالنے کے لیے ایک دن مجلس سجا لی ایک دن مجلس سجا لی اور مجلس سجا لی میں خدا پروردگار نے اس مجلس کے اندر اپنے حبیب کا ذکر چھیڑ دیا نبی کا ذکر چھیڑ دیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں نبی کا ذکر چھیڑ دیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں تو جیسے ہی جیسے ہی نبی کا ذکر چھڑا تو وہ جس کا کفر توحید کے پردے میں چھپ کر بیٹھا تھا وہ نبی کا ذکر آتے ہی کفر نکل پڑا اور کہلے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا تو خدا نے کہا آپ پکڑا گیا ہے فاخر جی دفع ہو جا میری بارگاہ سے نکل جا اب خدا ہمیں بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح سے میں نے مجلس سجائی تھی وہاں پر اور توحید پرستوں میں سے کفر کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے ذکر نبی کو چھیڑا تھا اسی طرح سے سنیو تم بھی زبین پر جب محفلے سجاؤ تو محفلے سجاتے ہوئے سنف نعرہ تکلیر نہ لگاؤ کیونکہ اللہ حرف پر کہہنے سے کفر بائے نہیں لائے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ اگر چہرے پر ناراضگی آ جائے تو سمجھنا شیطان کا ہے اور اگر چہرہ کھنٹے تو سمجھنا رحمان کا ہے